جائے روہ مانی روہی ڈیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم آج ہمارا آٹھون ایکچر ہے سب سے پہلے ہم ڈیٹ لکھیں گے چار جون دوہزار بیس جماعت پاکام دن جمعیران آج بھی ہم جو توڑی شروع کریں گے یہاں سے دو حرفی ہیں حروف ملا کر لکھیں دو حرفی حروف ہیں یہ ب ای بی اسی طرح آپ نے نوچے کرنے ہیں یہاں ان کی عادی شکال آئیں گی کچھ حروف جو ہوتے ہیں ان کی عادی شکال آئیں گے وہ ہم نے ویسے ہی لکھ دی لکھتے ہیں اب ہے تا ای تی جا ای جی دا ای دی ار ای ری ای سی ال ای لی ہ ای ہی و ای تی بی تی جی دی ری سی لی ہی تی آب آگے ہے تین حرفی روپ ٹھیک ہے تا ای ان تین با ای ان بین جا ایت جی تا ای ان تیر چا ایز چیز ا اید اید ا ای ان میل با ایز بیس ایک دفعہ ہم ان کو دوبارہ پڑھتے ہیں کین تین بین جی تین چیز اید میل بیس ٹھیک ہے آگے چار حرفی روپ ہیں ٹھیک ہے یہ ا ا ا ا ا ا ا مالی ت ا ا ا ا ا تولی سو چ ا ا ا سوچی چ آ ب ا ا چابی پ آ ان ا پانی ٹھو پ ا ا ٹوپی ٹ آ کیا لکھا ہوئے ٹ آ ف ا ٹافی یہاں بچے جب اس کی ایملاہ آتی ہے یہاں پھر جوڑ توڑ ایملاہ میں زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں یہاں کہ یہاں ٹوفی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جوڑ توڑ میں آپ اچھی طرح دیکھیں یہ اب ہم ان کو ریٹ کرتے ہیں یہی ہمارے ایملاہ والے حروف ہیں یہ والے ہو گئے اور ادھر سے یہ لاؤسٹ میں جو ان سے لفظ بنتے ہیں ٹھیک ہے دو عرفی یہ والے نہیں شامل ہوگی اور یہ والا پیج میں نہیں شامل ہوگا باقی سارے جتے بھی پیچھے ہیں جوڑ توڑ والے وہ آپ کے ایملاہ میں ہوں گے ٹھیک ہے وہ سارے بچے جو ایملاہ میں نے کہا تھا تو انہوں نے جوڑ توڑ لکھے جوڑ توڑ نہیں آپ نے لکھنے تو اسی طرح یہ والے انفاظ جاؤں گے ان کی ملاہ ہوگی ٹھیک ہے آپ کی فرسٹ رام اس کے بعد ہے یہ اے درمیان اور آخر کی آواز اے کی آواز سنیں ٹھیک ہے اب یہ ہے شیر سیر توٹے تالے ایک سائٹ پہ آپ اس طرح بک پہ درمیان والے حروف اور دوسری سائٹ پہ آخر والے ٹھیک ہے رائٹ کر لیں گے آپ کو میں دیکھیں میں آپ کو بوٹ پہ بتا دیتی ہوں یہ ہے اس طرح دیڑے ٹرائٹ کر کے آپ نے نور بک مینچن کرنی ہے یہ درمیان والے حروف ہے جس طرح یہ ہے ریل شیر ریل نیک میز آخر والے حروف ہیں سارے تالے پیارے جاتے کھاتے ٹھیک ہے اب آگے ہے حروف ملا کر لکھیں پا اے پے چا اے جے دا اے دے ار اے رے اے سے خو اے تے اے فے ان اے نے ہ اے ٹھیک ہے ہ اے ہے اُردو میں آپ کو بہت سارے حروف فیسے ملنے جن کی ہاں یہ دیکھیں ہ اے ہا رہا ہے نا تو اس کی ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے ان کے بھی ساؤنڈ کے ہم ان کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے حروف ہیں جو ساؤنڈ کے ساتھ ادا نہیں ہوتے اب آگے ہے اے سیر شیر شیر اور اے اے ریل تا اے اے تیل اور اے تیل تا اے تیز اے اے لیٹ اے اے نے اے 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 سارے اے والے حروف اے اے دیکھیں اس کی بولنے سے پتا چلے جس طرح یہ ہے نے اے اس میں اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور اس سائٹ پہ ہے اس طرح یہ کیل ٹھیک ہے رائٹ کرنے میں دونوں یعنی اس کی آدھی شکل جو ایک جیس ہے لیکن بولنے سے میں پتا سلے گا کہ اس میں اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا اے کی اس طرح تیر چیز ٹھیک ہے اسی طرح اب آگے ہے ت آ ہل اے جا ان اے جانے ب آ ج اے باجے آ ار اے سارے سو ت اے سو تے تو اے تو تے ک اے کونے جا ت اے جاتے اس کے بعد بھاری روح شروع ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی آپ نے املاع ضرور لکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ تو بھاری روح شروع ہو رہے ہیں یہ ان کی تداد کل ین کے پندرہ ہے پری میں آپ نے اس کو بھا تانہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں بس تھوڑا سے اس کو چینجھ ہوگی یہاں اس کو ہم بھاری روح پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پندرہ میں آپ کو یہ ترطیب سے بتا دیتی ہوں آپ کی یہاں کچھ نہیں دیئے ہوئے ادھر ٹھیک ہے وہ آپ نے ادھر رائٹ کر لینے ہے اس کے بعد جو آتے ہیں گھا کے بعد وہ بھی آپ نے بکیوں پر رائٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے بھاری روح بھ بھ اب ہم یعنی جو بھ 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 دیکھیں اس میں کیا ہے بھ یہ کیا بھ ٹھیک ہے سانڈیس کی کلیر کر کے آپ نے بول لے اکثر بچے جب املا میں آتی ہے تو بھاری روح والی جو املا ہوتی اس میں کافی mistake کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے پھ اس کو لکھا ہوتا ہے بچوں نے پ ٹھیک ہے پ او اب یہ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی لف بنایے تو جیسے پھ او ال پھ او او ال پھول ہوگا ہے تو اس سرہ بچوں نے نکھو او ال پھول ٹھیک ہے اب دوبارہ میں آپ بتا دیتی ہوں بھ خ تھ تھ ج چ د تھ ر ر ک م ٹھیک ہے ایک اور ہے اس کے بعد ن ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر لینے ٹھیک ہے آپ کے یہ پندرہ ہو جائیں گے ان کو اچھی طرح یاد کرنے اور نوڈ بک پہ بھی رائٹ کرنے سب ہو چون ہیں پھر انشاءاللہ آگے لیکچر میں ہم اس کے ہروں بھی اس سے جو بنتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور آگے بھی ٹھیک ہے شکریہ یہ تھا آج کا لگ چک